بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹن کے چیئرمن بلاول بھٹوز درداری کی کال پر وفاقی حکومت کی جانب سے سنکڑوں ملازمین کو نوکلیو سے برطرف کر دیا گیا اس کے ساتھ سندھ کو ان کے سکہ پانی نہیں دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ مہنگی ہوئی جو یہاں پر بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور انڈس ہائیوے جو ہیں کندکوٹ کو کندکوٹ وہاں پر سنکڑوں جو ہیں کارکنان جو ہیں وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے انڈس ہائیوے بند کر دیا ہے اس حوال سے ہم تفصیلی گفتکو کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کندکوٹ سے یہ رپورٹ کندکوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹوز درداری کی کال پر وفاقی حکومت کی جانب سے سنکڑوں ملازمین کو نوکلیو سے فارق کرنے سندھ کے حصے کا پانی بند کرنے اور ملک پر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف چیالوں نے اہج جا جی مظاہرہ کر کے انڈس سائیوے پر دھرنا دیا آج ہمارے جو نوکریوں پر بندے تھے ان کو نکالا جا رہا ہے پانی کی کمی ہے جو ذرائی ملک ہے اگر پانی نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کے بچے کہاں سے کھائیں گے اور مہنگائی کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں مجھے کہنی کی ضرورت نہیں ہے بے روزگاری ہے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں ہم اپنے چیئرمین اور صوبے کی قیادت کے حکم پہ یہاں پہ بیٹھیں اسی احتجاج میں کہ خدارہ خدارہ پاکستان کے غریبوں کو دیکھیں مہلو تو میں آپ دوستوں کو شکر گزاروں جو آپ ہمارے اسی دھرنے میں شرکت کی اس کے وجہ سے یہ جو ہمارا دھرنا ہے یہ نیازی حکومت کے خلاف جس نے سولہ آزار غریب بندے اس کو اتار دیا اس کے بچے جو گوکھے ہیں اسے مہنگائی اور پانی نہیں ہے جو غریب کاشتگار ہیں وہ بیچارے سو کے زمین پر کھڑے ہیں روڈ بلا کھونے اور دھرنے کے بحث سندھ پنجاب اور بلوچستان جانے والی ٹریفک کی عام درفت معتل ہو گئی گاریوں کی لمبی کتارے لگے جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایجا جی دھرنے میں بڑی تعداد میں پاکستان پپل پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی اس موقع پر پاکستان پپل پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملک پر میں بڑھتے ہوئی مہنگائنی عوام کو چکی پیسنے پر مجبور کر دیا ہے تو دوسری جانب سولہ ہزار سے زائد گئیس ملازمین سمیت و دیگر محکموں کی ملازمین کو فارغ کر کے ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے جو کہ قابل مضمت ہے وفا کی حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے عوام ان سیلیکٹڈ حکومت سے بیزار ہو چکی ہے بلاول بھٹو زردارے کی قیادت میں نائل حکومت کو گھر بیج کر ہی دم لیں گے کیمرہ آمین میرام جدری خان اور محمد زمان بنگوار کے ساتھ میرا لپر بنگوار اسٹار نیوز کندکور کشمور جی ناظرین آپ نے یہ خصوصی رپورٹ دیکھی جو کہ زلہ کندکور سے تھی وہاں پر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاجی مظہرہ کیا جا رہا ہے اور دھرنا دے دیا گیا ہے وہاں پر اس حال سے ہم مزید گفتگو کریں گے کہ وہاں پر کیا سورہ تعلیم ہم آساتھ ٹیل فن لائن پر موجود ہے زلہ کندکور سے میرا لیکبار اسلام علیکم میرا لیکبار جی میرا لیکبار یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے انڈیسٹ ہائیوے جو ہیں بند کر دیا گیا ہے سوال سے بتائیے گا جی بالکل عبدالقی میں آپ کو بتایا چلوں کہ کندکور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول وٹو زرداری کی کال پر وفاقی حکومت کی جانب سے سیکڑ و ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کرنے سندھ کے حصے کا پانی بند کرنے اور ملک بھر میں بھرتی ہوئی مہنگائی کے خلاف اہجہ جی مظاہرہ کر کے ٹائر نظر آتش کر کے انڈیسٹ سائے پر دھرنا دیا گیا ہے روڈ بلاک ہونے اور دھرنے کے بعد سندھ پنچاب اور بلوچستان جانے والی ٹریفک کی عام درخت موطل ہو گئی جس سے گاریوں کی لمبی کتارے لگ گئی مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رحمہوں کا کہنا تھا ملک بھر میں بھرتی ہوئی مہنگائی نے عوام کو چکی پیسنے پر مجبور کر دیا ہے تو دوسری جانے سولہ ہزار سے زائد گیس ملازمین سمیت دیگر محکموں کی ملازمین کو فارغ کر کے ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے جو کہ قابل مضمت ہے وفا کی حکومت ہمیشہ سندھ سے سوتے لیمان جیسا سلوک کرتا آ رہا ہے سندھ کا پانی بند کر کے کاشتکاروں کا معاشی قتل کر دیا گیا ہے وفا کی حکومت کے ناکام پالیشن کی وجہ سے عوام ان سیلیکٹڈ حکومت سے جو ہے وہ بیزار ہو چکی ہے بلاول بٹو زرداری کے قیادت میں ناہل ناہل حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو گھر بیج کر ہی سم لیں گے جی اچھا میرا لگبر یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے جو ہے سنکڑوں ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کیا جا کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں کندھ کورٹ میں جو ملازم ہیں وہ بھی جو ہے برطرف ہو گئے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی بالکل میں آپ کو بتائے چلوں کہ گئیس ملازمین ہیں انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا انہوں نے وفا کی حکومت کے خلاف ان کا کہنا تھا کہ ہم مسلسل جو ہے اپنے نوکریوں کر رہے ہیں اب جو ہے وفا کی حکومت کے جانب سے اچانک یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ تمام گئیس سولہ ہزار سے زائد ملازمیں مگر سولہ ملازم نہیں ہے سب کے سولہ ہزار گھر ہیں سولہ سے بتیس ہزار گھر کے کیونکہ ہمارے بچے ہیں بڑے خواتینی گھر میں رہتے تو ہمارے سب کا جو ہے وہ معاشی قتل کر دیا گیا ہے ہمارے نوکریوں سے فارغ کر کے آہ تو پاکستان پپلے پارٹی کی جانب سے جو ہے ہمیں پہلے جو ہے وہ بحال کر دیا گیا تھا اب ان حکومت نائل حکومت کی جانب سے ہمیں فارغ کر دیا گیا ہے ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں فوری طور پر بحال کر دیا جائے اگر بحال نہیں کیا گیا تو ہم ملکبر میں ایج جاج کریں گے جی اچھا میرا لگبر یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو انڈرس ہائیوے بند کرنے کی وجہ سے جو ہیں سندھ پنجاب اور بلوجستان کو ملانے والا جو روڈ ہے وہ بھی جو ہیں بند ہو گیا ہو گا تو وہاں پر ٹریفک کا نظام کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جی بلکل کندکوٹ میں جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی چیمی بلال بھٹو زردار اکیال پر جو ہے وہ پی پی کارکنوں کی جانب سے یہاں ایج جاجی مظاہرہ کیا گیا دھرنا دیا گیا ہے انڈرس ہائیوے میں تو دھرنے کے باعث جو ہے وہ وہاں سندھ پنجاب اور بلوجستان جانے والی جو ٹریفک کی عام دورت تھی وہ موطل ہو گئی جسے مسافروں کو شرعی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جی اچھا اسے دھرنے میں جو ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے کون کون سے رینما جو ہے موجود ہیں جی بلکل پاکستان پیپل پارٹی کے زلی قیادت تھا جنرل سیکیٹری الطاف آمند خوصو حیدر ریدہانی مشتاقہ مند بنگوار قربان آمند بنگوار ودیگر جو ہے وہ اس دھرنے میں شریک تھے اچھا یہ بھی بتائے گا کہ وفاق کی جانب سے جو ہیں سندھ کو پانی بھی نہیں مل رہا اور کیا کندکوٹ میں بھی جو ہیں پانی کی قلت ہیں جی بلکل وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سندھ سے مسلسل سوتلی مہا جیسا سلوک کیا جا رہا ہے کیونکہ صوبائی قیادت کی جانب سے بھی اہتجاج کیا گیا ہے اور یہاں ذلہی انسام ہے ذلہی جو قیادت تھا پاکستان پیپل پارٹی کا انہوں نے یہاں اہتجاج کیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ مسلسل وفاق کی جانب سے سندھ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے سندھ کو پیچھے دھکینی کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے ظاہر بات ہے پانی بند ہوگا تو یہاں کسانوں کا معاشی قتل ہوگا کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ جو ہے اس معاشی قتل کے خلاف اور کسانوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں جو اہتجاج میں شریک تھے ذلہی رینما ان کا کہنا تھا کہ اگر کسانوں کا ایسے ہی معاشی قتل کیا گیا تو ہم جو ہے بھرپور اہتجاج کریں گے جی میرے لگبر اگر ہم ماضی کی بات کریں تو پیپل پارٹی نے بہت بڑا اسٹینڈ لیا تھا اس حوال سے پانی کی جو کلت ہو رہی تھی اس حوال سے جو ہیں سندھ حکومت نے پروٹیسٹ بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پوری سندھ میں بلکہ یہ جو ہیں سندھ اسیمولی پہ بھی یہ آواز کو جو ہیں اٹھایا گیا کہ یہ جو مسئلہ ہے پانی کا ایشو جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا ہے اس حوال سے یہ تو ایک قابل تعریف ہے پاکستان پیپل پارٹی نے جو اچھا اقدام کیا تھا اور ابھی تب کی کر رہی ہے لیکن یہ بتائے گا کہ کندکورٹ اور کشمور میں جو ہے پانی کی کلت کب سے ہے پانی کی کلت تقریباً تین ماہ سے پانی کی مسلسل کلت ہے کندکورٹ زلہ کشمور میں کیونکہ وفاقی جانب سے پانی بند کرنے کے بعد جو ہے یہاں پانی نہیں آ رہا تھا تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں گسانوں کی جانب سے اعتجاج پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شدی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ کروڑ روپے کی لاغت سے انہوں نے جو فصل و چاول کی فصل تھی وہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ تباہ ہو رہے تھے انہوں نے اعتجاج کیا تھا ابھی بھی جو ہے وہ پانی کی کلت ہے مگر جو صوبائی قیادت ہے پیپل پارٹی کے ان کی جانب سے جو ہے وہ آواز وزیرالہ سندھ کی جانب سے قومی سیمبلی میں اور صوبائی سیمبلی میں جو ہے وہ آواز بلند کیا تھا اس کے بعد وفا کی حکومت کی جانب سے پانی جو ہے وہ دیا گیا تھا مگر پانی کی کمی جو ہے مسرسل یہاں سندھ بر کی طرح کندکورزلا کشمور میں بھی ہے جسے جو کاشتکار ہیں وہ شدی مشکلات سے دو چار ہیں جی اچھا میرے لئے لئے یہ بھی بتائے گا کہ جو اعتجاج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہیں گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہوگی جس کی وجہ سے مسافروں کو بھی جو ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا جی بالکل اعتجاج سب کا حق ہے ان جب ہمارے پپل پارٹی کے رنماؤں سے بات ہے ان کا کہنا ہے کہ مسافروں کو تو شدی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا اس کا ہمیں احساس ہے مگر بات دی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لئے اعتجاج کر رہے ہیں ہم اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ ہیں جو ملازم فارغ کر دیئے گئے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں تو اعتجاج ہمارا حق ہے مسافروں کو شدی مشکلات کا بلکل سامنا کرنا پڑ رہا ہم انہوں نے جو ہے معذر کی ہے ہمارا جو اعتجاج ہے وہ جمہوری حق ہے اور ہم اپنے کسان بھائیوں اور ملازموں کے ساتھ ہیں جب تک ان کا معاملہ حل نہیں ہوتا جی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اچھا جو ہے اقدام کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پاڈی نے جو ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے بھی جو ہے کال کی ہے کہ آپ اعتجاج کریں ان کو بھی جو ہے آئی لائٹ کریں اسے شوپر تو یہ بتائے گا کہ وہاں پر جو کندکوٹ اور کشمور میں جو ہے وہاں پر مہنگائی کی صورت حال کیا ہے اس وقت جی بالکل ملک بھر کی طرح جو ہے کندکوٹ اور کشمور میں بھی جو ہے وہ مہنگائی نے اپنے پنجے گاہ لیئے ہیں ہر آئے روز جو ہے وہ قیمتوں میں آشیخ خنوش کی قیمتیں جو ہے وہ آسمہ سے باتے کرنا لگے ہیں میں آپ کو بتایا چلوں کہ جب ہمارے پاکستان طرف پاڈی کے رہنماوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ہر آئے روز جو ہے وفا کی حکومت کی جانے سے پیٹرولیم کی مصمومات میں قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس کے وجہ سے اس کے ساتھ آشیخ خنوش کی قیمتیں جو ہے وہ بھی آسمہ سے باتے کرنا لگے ہیں چاول چینی دال اور دیگر جو آشیخ خانے پینے کے چیزے وہ بہت بڑی مہنگی ہیں اور عوام کی خریدنے سے وہ پہنچ سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں وفا کی حکومت کی جانب سے ناکام پالیسیو کی وجہ سے عوام شدید عذیت کا شکار ہے تو انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کریں گے کچھ مہنگی پر کنٹرول کریں کیونکہ وفا کی حکومت مسلسل عوام زشمن جو ہے انہوں نے بجت بھی پیش کیا اس کے بعد جو ہے مسلسل جو ہے وہ پیٹرلوم کی ایمتوں میں اشیخ خانے کی قیمتوں میں صرف اگر بات کی جائے انہوں کا یہ کہنا اگر صرف ہم آہ ڈالٹا کی بات کر جائے تو وہ جو ہے وہ آہ پاکستان ٹپلو پارٹی کی حکومت میں جو ہے ڈالٹا چینی ڈالیں کیمتیں کم تھے آہ ان کی قیمت ڈیڑھ سو روپے تھا ابھی جو ہے ساڑھے تین سو میں جو ہے وہ گیہ کی قیمت ہو گئی ہے اور چینی جو پچاس سو پیمی ملتا تھا وہ ابھی جو ہے وہ ایک سو سے زیاد تجاوز کر گئے دالوں دیگر جو چیزیں وہ آسمان سے بات کرنے لگے جس کے وجہ سے عوام جو ہے وہ زلیل و خوار ہو چکے ان نائل اور کرپٹ ٹولے حکمرانوں سے جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں جی اچھا میرا لگبر یہ بھی ایک بات سامنے آتی ہے کچھ کہ وہاں پر جو کندکوٹ ہو یا کشمور ہو زلا لیکن اگر ہم بات کریں پورے پاکستان میں تو وہاں پر جو پرائس لسٹ جو ڈپٹی کمیشنر آفیس سے جو ہیں فاروڈ ہوتی ہیں انہیں مارکیٹس کی طرف جو ہیں ان کو موصل ہوتی ہے تو وہ جو لسٹے جو ہوتی ہیں ان پر جو ہیں عمل دارمد نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے یہ بتائے گا کہ کیا وہاں پر بھی کندکوٹ اور کشمور جو زلا ہے وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ پرائس لسٹ جیسے ہی سرکاری پرائس لسٹ جیسے ہی ڈپٹی کمیشنر جو منور علی مچھانی صاحب ہے وہاں پر تو انہوں وہ جو جاری کرتے ہیں تو کیا ان پر امپلیمیٹیشن ہوتا ہے یا یہ جو مارکیٹس والے ہیں وہ خود ہی اپنی پرائس لسٹ ظاہر کرتے ہیں اپنی جی بلکل عبدالکوی میں آپ کو بتایتے لوں کہ صورتال کچھ اس طرح ہے کہ کچھ ایک دو مرتبہ جو ڈپٹی کمیشنر منور علی مچھانی کی جانب سے مختلف مارکیٹس کا دورہ گیا تو کوئی شاید تک ان کے ان کے پاس جو لسٹ تھے تو ان کے ساتھ موجود تھا مگر اس کے بعد جو ہے وہی حال ہے کہ ان کے پاس کوئی جو ہے وہ لسٹ نہیں ہوتا جیسے ہی ان کو آہ سمجھ میں آتا ہے عوام کو دونوں ہاتھوں سے جو وہ لوٹ لیا جاتا ہے مگر عوام جو ہے اس وقت کافیت تک پریشان نظر آ رہے ہیں جی اچھا یہ بھی بتائے گا یہ جو پانی کی جو کلت ہوتی ہے وہاں پر پورے سندھ میں ہیں لیکن اگر ہم بات کرے یہ سندھ میں نہیں بلکہ بلوچستان بھی پانی کی کلت ہے وہاں سے بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی پانی کی کلت ہیں تو یہ بتائے گا اگر ہم بات کرے کنکوٹ اور کشمور کے حوالے سے تو وہاں پر پانی کے کلت ہے تو لوگ وہاں پر زندگی کیسے گزار رہے ہوں گے کیونکہ پانی جو ہیں وہ بیسک نہیں جو ہوتی ہے انسان کی جی بلکل پانی ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے مگر یہاں جو ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے کاشتکار جو ہے وہ کافیت تک پریشان ہو رہے ہیں میرے آپ کے پ insights کنکوٹ شہر میں بھی جو ہے کافی جو پانی ہے وہ کڑوا پانی ہے تو لوگ جو ہے دوس درہ جا کر جو ہے وہ پانی بھر رہے ہیں کافیت تک جو کاشتکار ہیں وہ کافیت تک پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمالی جو فصل ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں اور ہم شکریہ دا کرتے ہیں پاکستان پپلو پارٹی کے عالی قیادت کی جنہوں نے پانی کا جو ایشو ہے وہ عالی ایوانوں تک اتھایا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ پانی ملی ہے مگر اب تک جو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو کاشت کی ہوئی چاول کی فصل ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں دیگر فصل ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں کہ پانی کی کلت جو ہے اس وقت بھی کندکور زلہ کشمور میں وہ برقرار ہے جی اچھا میرے لگ پر یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو مظاہرین ہیں یہ صرف وہاں پر جو انڈس ہائیوے ہیں اسی کو بلوک کر کے بیٹھے ہو ہیں یا اگر ہم بات کرے شہر کے حوالے سے تو کیا مارکیٹس بھی بندے آج نہیں مظاہرین کی جانب سے وہاں کندکورٹ داور چوک سے لے کر پریس کلپ تک اہجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے پپلو پارٹی زلی انسا جو قیادت ہے ان کا تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے مارک کیا اہجاجی مظاہرہ کیا کندکورٹ پریس کلپ سے لے کر انڈس ہائیوے پر جو ہے وہ انہوں نے اہجاجی مظاہرہ کیا وہاں انڈس ہائیوے پر دھرنا دیا دھرنے کے بعد جو ہے وہ عوام کو روڈ بلاک ہونے سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر انہیں دھرنا جو ہے وہ انڈس سائیوے پر دیا ہے اچھا یہ بھی بتائے گا کہ اس دھرنے میں جو ہیں عوام کی کتنی تعداد جو ہیں وہ موجود ہیں جی بلکل پاکستان پپل پارٹی کے ہر دھرنے میں عوام کی بڑی تعداد موجود ہوتا ہے تو اسی سلسلے میں کندکور زلہ کشمور جو ہے وہ پاکستان پپل پارٹی کا گھڑ جاتا ہے یہاں بھی جو ہے بڑی تعداد میں پاکستان پپل پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے اپنے آلہ قیادت کی حکم کو لبائی کرتے ہوئے یہاں انڈس سائیو پر دھرنا دیا دھرنے کے بڑی تعداد میں جو ہے پاکستان پپل پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی ہے اچھا وہاں پر جو منتخب نمائن ہیں انہوں نے کچھ ترکیاتی کام وغیرے کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ کندکورٹ اور کشمور میں یہی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر ترکیاتی کام بھی پاکستان پپل پارٹی کی جانب سے جو ہیں وہ اچھے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے بتائیے گا جی بلکل پاکستان پپل پارٹی کے کچھ حد تک تو وہاں منتخب نمائن دوں نے کام اچھا کیا ہے مگر کام چل رہا ہے ابھی تک اچھا یہ بھی بتائے گا کہ اس دھرنے میں جو موجود ہیں عوام ان کا کیا کہنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے جی بلکل دھرنے میں عوام کا کہنا ہے کہ پاکستان پپل پارٹی کے ہم ساتھ ہیں پاکستان پپل پارٹی جائز عوامی ایشو کے لیے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے ہم بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسیم پر شرک کرتے ہیں جو عوامی ایشو کو مستثل عوام کی جو آواز ہے انہوں کو آلہ ایوانوں تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار آدھا کر رہے ہیں تو اسی ہم اپنے قائد کے جو ہے وہ ساتھ ہیں جی میرا لکبر آپ عمر ساتھ موجود تھے کنکورٹ سے آپ کو بہت بہت شکریہ جی نیزن آپ نے آپ کو یہ خبر دکھائی جو کہ زلہ کنکورٹ اور کشمور میں تھی جہاں پر پاکستان پپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کال پر جو ہیں وہاں پر مظاہرہ کیا گیا انڈس ہائیوے جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا اور سندھ کے حصے کا پانی بند کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہاں پر جو سینکڑوں ملازمین کو جو ہیں برطرف کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے کابو ہو گیا اس سوال سے جو ہیں پیپل سپارٹی کا عیت جاری تھا ناظرین دوسری بھی خبر شامل کریں گے لیکن یہاں پر وقت تو ہے بریکہ ہم ارساتھ رہیے جی ویلکم بیک ناظرین ہم وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے جو کہ زلہ کنکورٹ سے ہم نے آپ کو خبر دی جہاں پر پاکستان پیپلس پارٹی کی جانب سے جو ہیں اعتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس سوال سے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب جو کہ انتہائی افسوسنا خبر ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ مورو شہر میں جو ہیں ایک گچیرو روڈ ہیں جہاں پر دو گروپوں میں جو ہیں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں جو ہیں ایک شخص جانبھک بھی ہوا ہے اور دو جو ہیں زخمی ہونے کی اطلاع بھی ملی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پولیس نے جو ہیں وہاں پر موقع جائے واردات پر تو پہنچ گئی لیکن یہ ہے کہ تاحال گرفتاری عمل میں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں لیکن اس پر بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کیس میں جو ہیں کہاں تک پیش رفت ہوئی کیونکہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو جن کو گولیاں لگی ہیں وہی جو ہیں گھر خالی کر کے چلے گئے تو یہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ پولیس جو ہیں وہ کوئی جب تحرک نہیں لیتی ہے یا دوسری پارٹی جو ہیں کمزور ہوتی ہے تو وہ جو ہیں گراؤنڈ چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو یہ ایک افسوسناک خبر جس پر ہم نے آپ کو یہ خبر دیکھا ہے اس پر مزید گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ٹیل فن لین پر موجود ہیں مورو سے زفر پوہمار اسلام علیکم زفر جی زفر یہ دو گروپوں میں جو ہیں تصادم ہوئے جس کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے جانبک ہوئے اور دو جو ہے زخمی ہوئے ہیں جی جی کئیوں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تین ماہ پہلے پسند کی شادی کی گئے تھی جس کی وجہ سے ان کی رشتے داری کی وجہ سے کافی دنوں سے نتیجے میں لحاکت سولنگی اور عمران سولنگی زخمی ہو گئے تھے جبکہ شرفین سولنگی سولیہ لگنے سے موقع پر جانبک کر دے مولی لگنے سے سریع سالت میں نواب شاہ بیجا گیا ہے جی اچھا زفر یہ بھی بتائے گا کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو متاثر خاندانیں وہی گھر چھوڑ کے چلے گئے جی متاثر لوگ تو اپنے گھروں میں موجود ہیں جبکہ قتل کے الزام میں آنے والے لیاقت سولنگی والے کے اوپر قتل کا مقدمہ درج ہوتنے کے باعث گھر کھالی کر کے چلے گئے ہیں اچھا تو یہ تھوڑا ہمیں یہ کھل کے بتائے کہ یہ جو تصادم ہوا ہے جو دو گروپوں میں یہ آپ کہہ رہے کہ پسند کی شادی تھی جس کے بنیاد پر جو ہیں یہ تصادم ہوا ہے تو یہ گھر چھوڑ کر جو چلے گئی وہ کون سی فیملی ہے جو متاثرہ فیملی ہے وہی گھر چھوڑ کر چلے گئی ہیں یا آپ کہہ رہے کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے پولیس کے مطابق جس کا قتل ہوا ہے وہی متاثر فیملی ہے مگر ذرائع کے مطابق جو متاثر فیملی ہے وہ لیاقت سولنگی والوں کی ہے جس کے اوپر گھر پر حملہ کیا گیا تھا اچھا یہ بھی بتائے گا یہ جو نوجوان جو ہیں وہ مارا گیا تو کیا وہ شادی شدہ تھا یا کیا کرتا تھا کاروباری شہری تھا کیا تھا جس سننے میں آیا تھا کہ مقتول جو قتل کیا گیا ہے وہ وقالت کرتا تھا تین ماہ پہلے مقتول نے پسند کی شادی کی تھی اور شادی کی تھی جس کی وجہ سے یہ آپس میں دونوں آپس میں دونوں کی بات نہیں بنی جبکہ پولیس کے مطابق آپ کو بتاتا چلوں گے پولیس کے مطابق مقتول کے والد کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو میرے بیٹے کو فیصلے کے لئے گھر بلا کر قتل کیا گیا ہے اچھا ان کو مطلب گھر بلا کر جو ہیں قتل کر دیا گیا جی جی اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ وہ پولیس نے جو ہیں کیا مقدمہ درج کیا ہے یہ جو بہت تفسوسنا خبر ہے جو ہم ناظرین کے سامنے رکھے ہیں تو کیا اس پر مقدمہ درج ہوا ہے جی والد نظام سلنگی کے فریاد پر پانچ لوگوں پر قتل کا مقدمہ درج کیا ہے جس میں لیاکر سلنگی ہے امران سلنگی ہے سجاب سمرو ہے ایجا سلنگی ہے اوڑاوے سلنگی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا چاہتے ہیں ایک ملزم سجاب سمرو جیسے چار ملزم سرار ہیں اچھا یہ ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ فرمائے گا کہ جنہوں نے قتل کیا ہے وہ ہی جو آکے اس ایس پی کی آفس میں بیٹ گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہیں زیادتی ہوئی ہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے ہم نے قتل نہیں کیا ہے اس حور سے بتائی گا کیونکہ ہم نے جب آج اس ایس پی عبدالکیوم پتافی صاحب سے جو ہیں موقف لینے کیلئے جو کال کی رابطہ کیا تو انہوں نے جو ہیں موقف دینے سے بھی انکار کر دیا تھا جی مقفل نظام کے والد نظام کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میرے ساتھ ستم ہوا ہے میرے بیٹے کو گھر بلا کر قتل کیا گیا ہے اگر میرے ساتھ انسا نہیں کیا گیا تو ہم نیشنل آئے صرف اصلاح دیں گے عزیز دنہ دے کر دیں گے خون رزی کا بھی خطرہ ہے جی زفر آپ امرزاد مورو سے موجود ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جی ناظر نے آپ کو یہ افسوسنا خبر سے آگا کیا ہے اس میں ہوا یہ ہے جو فیملی ہیں متاظر فیملی جن کے گھر میں جن کے اوپر جو حملہ ہوا ہے قاتلانہ اور ایک شخص جو ہیں اس میں جان بھاگ ہو گیا اور دو جو ہیں زخمی ہو گئے اور انہوں نے کو جو ہیں نواب شاہ اسپتال رفر کیا گیا لیکن یہی خبریں آ رہی ہیں کہ جن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہی گھر چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے حملہ آور جو ہیں انہوں نے جو ہیں وہاں پر ایس ایس پی عبدالکیون پتافی صاحب سے ملاقات کی ہے اور وہاں پر جو ہیں وہاں پر بیٹھ گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے جو ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا یہ سارا ڈراما ہے اب ڈرامے میں کسی کی جان تو نہیں لے سکتے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جب حملہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی کے آفس جانا یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے کیونکہ پولیس نے جو ہے اب تک کوئی گرفتاری بھی عمل میں نہیں لائی اور پولیس یہی کہہ رہی ہے جب ہماری ایس ایچو صاحب سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم چھاپے جو ہیں مار رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ برحال گرفتاری عمل میں ابھی تک جو ہیں نہیں آئی لیکن انشاءاللہ جلدی گرفتاری جو ہیں عمل میں آئے گی اور اس کے ساتھ یہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جب ایک ایس ایچو جو ہیں وہ پورے شہر کو لوک آفٹر کرتا ہے کہ ایس ایس پی ہے جو پورے ڈسٹر کو لوک آفٹر کرتا ہے ان کو ہر چیز کا علم ہے کیونکہ سندھ حکومت سندھ پولیس کو جو ہیں بہت سارے وسائل بھی دی چکی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ نفری کی بات کرے تو نفری بھی ان کے پاس موجود ہیں ہتھیاروں کی بات کرے تو ہتھیار بھی ہے ان کے پاس بہت ساری سہول ہوتے ہیں گاڑی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ مجرم جو ہیں جو قاتل ہیں وہ پولیس کے جو ہیں قانون کی گرفت سے جو ہیں باہر رہو گئے ہیں اور وہ اتنے باثر ہیں کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس تیار نہیں ہیں اور لوائکین جو متاثر فیملی ہے وہ اپنا گھر خالی کر کر وہاں سے چلی گئی ہے یہ ایک سوال یا نشان ہے اس قانون کے لیے اس پولیس نظام کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ ایسی خبریں بہت ساری آتی رہتی ہیں لیکن یہ خبر جو ہیں انتہائی افسوسناک ہے کیونکہ لوائکین جو ہیں متاثر فیملی جو ہیں وہی گھر چھوڑ کر چلی گئے کیونکہ وہ مجبور ہیں اور گریب ہیں ان کو نہ تو وہ لڑنے کا جو ہیں حوصلہ ہے ان میں نہ ہی جو ہیں ان چیزوں کو فیض کرنے کا جو ہے حوصلہ ہے تو اس حوالے سے جو ہیں وہ لوگ چلے گئے انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم جو ہیں اس پر نہیں کر سکتے جب میری ایس ایس پی عبدالکیوں پتافی صاحب سے بھی بات ہوئی اس ایس پی عبدالکیوں پتافی صاحب نے جو ہیں موقف دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہیں آثورٹی نہیں ہے کہ ہم میڈیا پر آکے ایسی بات کریں لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو پریس ریلیس جو ہیں جو کہ جاری ہوتی ہے ان کے پی آروں کی طرف سے کسی بھی کیس کی ہو یا ایک دن کی دو دن کی جو بھی کاروائیہ پولیس کرتی ہے تو اس کی جانب سے جو پی آروں جو ہوتا ہے اس ایس پی کا وہ جو ہیں پریس ریلیس جو ہے وہ جاری کرتا ہے تو ایس ایس پی عبدالکیوں پتافی صاحب نے یہی فرمایا کہ ہم آپ کو جو ہیں پریس ریلیس جو ہیں وہ ہم آپ کو بہت دیتے ہیں پی آروں کے در تو یہ میں نے انتظار کیا پھر بھی میں نے کونٹیکٹ کے اندر کی کوشش کی کہ ہمیں جو ہیں وہی پریس ریلیس ہی دی جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کہاں چھاپیں مارے آپ نے اس کیس میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے لیکن پھر بھی موقف دینے سے پولیس نے بھی انکار کر دیا تو اس حوالے سے پریس ریلیس کیا اگر ہم بات کرے تو وہ بھی ابھی تک نہیں پہنچی تو یہ پولیس کی جو سستر کاروائیاں ہیں یہ ایک سوال یا نشان ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ہم آپ کو بتا رہے جلے تو یہاں پر انصاف غریب کو ملنا یہ بہت ہی بڑا اس میں کہتے کہ انصاف تو ملتا ہی نہیں ہے غریب کو غریب انصاف نہیں ملتا یہ انصاف کا بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جو کہ غریب کو نہیں ملتا لیکن امیر کو مل جاتا ہے یہی اگر سیم یہ افسوسناک واقعہ اگر کسی ایسے چو کے ساتھ ہو جائے کسی وڈیرے کے ساتھ ہو جائے کسی باسر آدمی کے ساتھ ہو جائے تو پھر تو پولیس بھی کاروائی کرے گی اس کے ساتھ پولیس موبائل بھی گشت بھی کرے گی چھاپے بھی مارے گی نہ صرف چھاپے بلکہ گرفتاریاں بھی ملائے گی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ صبح سے واقعہ ہوا ہے لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اور اس کے ساتھ پولیس نے کوئی ٹریس بھی نہیں کیا تو اس حوال سے اس حوال نشان ہے اور آئی جی سندھ کو خصوصاً ڈی آئی جی بینظیر آباد ارفان بلو صاحب کو اس بات پر نوٹس لینا چاہیے کہ یہ مورو میں خاص ہو پر ڈکسٹرک نوشن رفرز میں کیا ہو رہا ہے اس حوال سے ہم نے آپ کو ناظرین یہ خبر دکھائی بڑھتے ہیں آخری خبر کی جانب جو کہ سکرنڈ سے ہیں اور سکرنڈ کے گردنوائی گاؤں میں سوئی صدرن گیس کا عذاب بن گئی ہے عوام کے لئے کیونکہ سوئی گیس جو گیس ہے وہ جو ہیں کلت ہے ان کی وہاں پر اور گیس موجودی نہیں ہے سکرنڈ شہر میں جو کہ عوام جو ہیں بہت پریشان ہیں اس حوال سے تفصیل گفتگو رنگ کے لیکن دیکھتے ہیں سکرنڈ سے یہ رپورٹس دیتے ہیں وہ بھی یہ نہیں دیتے ہیں اگر جو گیس آتی بھی ہے اس میں بھی کوئی پریشر نہیں ہے گیس جو ہے نا ہمیں پورا دیا جائے اور گیس کی لوٹ شیٹنگ بہت زیادہ ہے جب کھانا پکاتے ہیں تو بلکل گیس کا بوران ہو جاتا ہے اگر چائے کی صبح کو اٹھتے ہیں چائے کے لیے تو وہ بھی چائے بھی نہیں پیکی آتے ہیں صبح جو ہوتل پہ جا کے چائے پیتے ہیں گیس کا بڑا پرابلم ہے جی ناظرینہ آپ نے یہ خصوصی رپورٹ دیکھی جو کہ سکرنڈ کے حوالے تھی جہاں پر جو ہیں گیس کی جو ہیں غیر علیانیا لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کرے تو یہ موسم جو ہے سرد نہیں ہے یہ گرم موسم ہے اگر گرمیوں میں بھی جو ہیں گیس کی قلت پیدا ہوگی تو سردیوں میں کیا ہوگا یہ ایک سوال نشانے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ گیس کا جب پریشر کم ہوتا ہے یا لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے اچانک سے تو اس میں یہ کچھ ہوتے ہیں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ یہاں تو گیس پائپ لائن سے جو نیچے سے جاتی زمین سے وہاں پر ان کی مرمت نہیں ہوتی ہے یہاں پھر جو ہیں وہاں پر گیس پائپ لائن جو ہیں وہ پرانی ہو جاتی ہے ناکارہ ہو جاتی ہے یا بارشوں کا پانی جو ہیں یہ گیس پائپ لائن جب لیک ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے پانی جاتا ہے تو وہ بھر جاتی ہے جس کی وجہ پر جو ہیں گیس کی قلت ہو جاتی ہے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جہاں پریشر کم ہو جاتا ہے اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے کہ وہاں پر ایسی کی صورت آل ہے جس کی وجہ سے جو ہے گیس کی جو ہیں غیرہ لینیا لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹیل فل لینڈ پر موجود ہیں سکرن سے نمائندہ گلومند لگا رہے ہیں السلام علیکم گلومند والیکم سلام جی سر جی گلومند یہ سکرن میں جو ہیں گیس کی قلت ہو رہی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے اس حوالے سے پتائیے گا آج بلکل سکرنڈ اور اس کے گرد و نوہ میں گیس کی غیرہ لینیا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شیری پریشان ہے گیس آتی نہیں ہے شیری کھانے پکانے کے حوالے سے پریشان ہے مجبوراً شیریوں کو ہوتلوں کا رکھ کرنا پڑتا ہے ہوتلوں کی جانت سے بھی فریش کھانا نہیں ملتا شیریوں کی پریشانی میں مزید ہی خواہ ہو جاتا گیس کی آنے اور جانے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے اگر اتفاق سے کسی کھانے کے ٹائم بھی گیس آ جاتی ہے تو اس میں پریشر نہیں ہوتا ہے اسی لحاظ سے بھی سوئی صدر کمپنی جو ہے گیسوں کا لوگوں کا سردد بن چکی ہے گیس آرزنگ کا کہنا ہے کہ ہم ہر ماہ دل ادا کرنے کے باوجود بھی گیس کی سردلیہ سے محروم ہیں جی اچھا گلومت یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ کب سے ہو رہی ہے جی بالکل یہ جیسے ہی میں نے سمجھو چار ماہ ہو گئے ہیں آج گیس کی غیرہ لین یا لوڈ شیڈنگ سے لوگ تنگ گئے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے تو ہمیں معلوم نہیں کیونکہ سوئی صدر کمپنی کی جانب سے کوئی انفارمیشن نہیں دی جاتی ہے بس جب چاہے ان کی مرضی ہے لوڈ شیڈنگ کر لیتے ہیں جی اچھا گلومت چار ماہ سے اگر گیس وہاں پر بندے ہیں تو عوام وہاں پر کیسے زندگی گزارے ہیں یہ کیسے ممکن ہیں کیونکہ یہ اگر گیس انجنئر وہاں پر کیا کر رہے ہیں کیا وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا چار ماہ سے گیس بندے ہیں آج جی بالکل عملہ ایک تو گیس کی لیکیج کے حوالے سے بھی سوئی صدرنگ گیس کمپنی کی سکرنگ کا عملہ کافی سست ہے شیریوں کا کہنا ہے کہ کئی مرتبہ ہم نے گیس لیکیج کے حوالے سے بھی کافی مرتبہ شکایت بھی دی ہے اس حوالے سے کافی عملہ جو بے خبر رہتا ہے آج کل سکرنگ کی کئی بڑے نوائی گاؤں میں جہاں پارمیٹر ریڈر صرف ریڈنگ کرتے ہیں نوٹ کر کے چلے جاتے ہیں گیس کی لیکیج کے حوالے سے معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ خاموش رہتے ہیں جی یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو گیس کی پائپ لائن ہوتی ہے ان کی کیا مرمت یہ لوگ کرتے ہیں گیس کی انتظامیہ عملہ ہے آج بالکل گیس کی لیکیج کے حوالے سے سویس سکرنگ کمتنی کا عملہ کافی سستے شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی مرتبہ گیس کی لیکیج کے حوالے سے ہم نے شکایت بھی دیئے اور عملہ بے خبر رہتا ہے سکرنگ کے کئی بڑے نوائی گاؤں اور سکرنگ کے شہر میں کئی مرتبہ گیس لیکیج ہوئی ہے اور جس کی بدبو بھی سے کافی پتہ بھی چل جاتا ہے عملے کو بھی پتہ چلتا ہے لیکن گیس پائپ لائن کی لیکیج کی وجہ سے کئی دنوں تک سکرنگ میں گیس کی بدبو پھیلتی رہی عملات صرف آفیس میں بے خبر خاموش بیتا رہا شہریوں کی کئی مرتبہ شکایت درج کرانے کے باوجود سمجھو ایک ماہ کے بعد گیس پائپ لائن کی مرمت کی گئی اچھا یہ جو گیس انجنئر ہیں وہ کب سے وہاں پر تینات ہوئے تقریبا اس کو کتنا ٹائم ہوئے وہ اپنی جو ہے ذمہ داری کر رہے پوری کر رہے جی بالکل سوئی صدرانگ گیس کمپنی سکرنگ کی آفیس میں موقع لینے کے لیے میرا جانا ہوا تو وہاں ملاقات چیف انجنئر سکرنگ عابد حسین سے ہوئی جس نے کہا کہ مجھے حالیہ دو دن قبل سکرنگ کی آفیس میں ٹانسفر ٹانسفر ہو کے آیا ہوں اور سکرنگ کی آفیس کا انشار سنبھالتے ہی میں ان معاملات کو خود دیکھ رہا ہوں اور جلد سے جلد سکرنگ میں گیس کے مسئلے کے حوالے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا لیکن میں ملنے کے باوجود ہی مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ چیف انجنئر اس معاملے کو حل کر سکے کیونکہ پچھلا چار ماہ سے چھ ماہ تک جو پچھلا انجنئر تھا اس نے بھی اس مسئلے کو حل صحیح طریقے سے نہیں کیا اچھا یہ جو عابد حسین کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کے چیف انجنئر کیا یہ آفیس پر دفتر میں پہنچ جاتا ہے وقت پر جی بالکل میرا ٹائم جو اس موقع لینے کے حوالے سے گیا تھا تو وہ دس بچے تقریباً دس بچے تھا ٹائم میں تو اس کو آفیس میں پایا اس نے کہا کہ میں اپنی طرف یعنی اس نے موقع اس طرح آبیا کہ بالکل میں میں فل کوشش کروں گا یہ مسئلہ حل کرنے کے لئے لیکن مسئلہ تو اب تو سندھوں دس دن ہو گئے اس کو بھی آتے ہوئے مسئلہ تو جھو کا تو ہے نہیں ایک ہوتی ہے باتیں جو باتیں کی جاتی ہے ایک ہوتی ہے عملی کام جو اور سڑکوں پر نظر آتا ہے کیونکہ گیس کا جو عملہ ہے اگر کوئی کام کرے گا تو ظاہر بات ہے گیس جو پائپ لائن سے وہ سڑکوں پر لگی ہوئی ہوتی ہے یہ کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے یہاں دفتر میں تو نہیں لگی ہوئی تھی تو کیا عملہ وہاں پر آپ کو نظر آیا ہے سکرن شہر میں کہ ہاں کام کر رہے ہیں نہیں جی بالکل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو گیس سکرن کی جو گرد و نوہ جو بڑے گاؤں ہیں ان کی بات چھوڑو خود شہر کی بات کرتے ہیں تو ایک دن ایک ماہ قبل پہلے گیس کی کوئی کہیں سے لیکج ہوئی تھی جس کو ہم خود شہری اس گلی کیج کی بدو پھیلتی رہی لیکن عملے کی جانب سے کوئی موقع بھی نہیں آیا کوئی رد عمل بھی نہیں آیا نہ کوئی اس کا چیک ان بیلنس جیسے پائپ لائن کی مرامت کے حوالے سے سمجھو شہریوں کی ہزاروں شکایت کے بعد جا کے پھر سمجھو عملہ اس کی پائپ لائن کو مرامت کر کے صحیح بناتے ہیں اچھا یہ کب سے مسئلہ ہے مطلب جب یہ پرانی بارشی ہوئی تھی حالیہ بارشی ہوئی تھی یہ مختلف علاقوں میں یہ خبریں آ رہی تھی خاص کر کہ اگر ہم بات کرے ڈسٹرک نوشور فروز میں اور کنڈیاروں میں بھی یہی خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پر جب بارشیں تیز ہوئی تو وہاں پر جو ہیں گیس پائپ لائن جو ہیں جتنی بھی لیک تھی ان میں جو ہیں پانی داخل ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے گیس کا جو پریشر ہے وہ لو ہو گیا اور اس کے بعد جو ہیں ان کو انتظامیہ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو گیس کا پریشر ہے وہ کیوں جو ہیں کم ہو گیا ہے کیا وجہ ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا بعد میں جو ہیں تقریباً اس کو دو منت ہو گئے تو پھر بعد میں جو ہیں ان کو پتہ چلا کہ ہاں پائپ لائن جو ہیں وہ پرانی ہے اور اس کے انٹر میں جو ہیں پانی انٹر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے گیس پریشر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو کیا وہاں پر بھی کیا ہے اسی کوئی صورتحال ہے جی بالکل سکرنڈ میں اور اس کے گردوں نوا میں اتنی بارش ہی نہیں ہوئی ہے ایک کا دکہ کوئی بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھو گے یہ کہہ سکے کہ گیس میں بارش کا پانی پانی آگیا ہوگا یہاں پائپ لینڈ کہیں سے لیکے جو گئی ہوگی پانی سے بھرگی ہوگی لیکن ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں میں صرف اپنے گاؤں کی گاؤں جو سکرنڈ کا بڑا گاؤں ہیں میرخان لگا رہی وہاں سے میں کئی میٹر خود میں نے چیک کر کے دکھایا کہ میٹروں سے اور میٹروں کے نیچے پائپوں سے ابھی بھی وہ جو ہے گیس ضائع ہو رہی ہے بدبو آ رہی ہے گلیوں میں بدبو آ رہی ہے میں نے خود عابد ان سے کہا تھا کہ میرے سکرنڈ میں ایسے سمجھو میں نے خود دیکھے میں ساتھ آٹھ میٹر ساتھ آٹھ ایسی پائپ لائن ہیں جن سے گیس لکے جو رہا ہے بول رہا ہے کہ انشاءاللہ جلد سمجھو ٹی میں بھیجوں گا اور یہ کام کروں گا لیکن ابھی تک کوئی ٹیم نہیں آئی ہے جی گولمہ دلگا ہے کہ آپ عمر ساتھ موجود تھے سکرنڈ سے آپ کا بہت بہت شکریہ جی ناظرین ہم نے آپ کو آج خبریں جو ہیں تھی آپ کے سامنے رکھی تو کندھ کورٹ سے تھی جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور یہ صرف کندھ کورٹر کشمور کی بات نہیں ہے لیکن پورے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی سراپا اتجاج ہیں اس کے ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ مورو شہر میں وہاں پر دو گروپ میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں ایک شخص جانبھک اور دو زخمی ہو گئے جس کے نتیجے میں پولیس نے ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی اور اس کے ساتھ سکرن میں جو ہیں وہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہیں وہ جاری ہے اور وہاں پر جو گیس انجنئر چیف انجنئر ہے جو عابد حسین وہ بھی جو ہیں ابھی تک صرف بات ہی کر رہا ہے لیکن عملی کام نہیں کر رہا ہے اس حوال سے ہم نے آپ کے سامنے یہ خبریں رکھی کل انشاءاللہ کسی اور ایشیوز پر بات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیئے اللہ حافظ موسیقی